اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ہماری جو پیرنگ ہے وہ ہے بلو یو ونگ انٹو پار بلو کی جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کیویا ہے اسی سیریز کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے کل کی ویڈیو پہ آپ دوستوں کا بہت ہی اچھا ریسپونس آیا تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ تو اسی سیریز کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے لیکن ایک کویسٹین جو اس ویڈیو میں کافی سارے دوستوں نے پوچھا کہ جو بلو فشری ہم یوز کر رہے ہیں یہ سمپل ہو یا سپلٹ این ہو دیکھیں ابھی جو ورکنگ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ صرف بلیک ایس کی ورکنگ ہے فشری کی اس کے بعد اپلائن کی ورکنگ پر بات کریں گے پھر آہستہ آہستہ دوسری جو موٹیشن ہے ان کی ورکنگ کی طرف جائیں گے ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی پیرنگ میں اس لئے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ جو نیو فینسی رہے ہیں انہیں سمجھنے میں آسانی ہو اگر ایک ہی ویڈیو میں میں سارے برڈ مکس کر کے آپ دوستوں کو ملٹیپل پیرنگ بتا دوں گا تو جو بہت سارے نیو دوست ہیں انہیں سمجھنے میں مشکل ہوگی جو پرانے دوست ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو نیا بندہ اس ہوبی میں آنا چاہتا ہے اس کے لئے تھوڑی سی مشکل آجائے گی اس لئے میں شوٹ ویڈیو میں صرف ایک ہی پیرنگ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ کتنے میں آپ کو پیر مل سکتا ہے اور اس پیرنگ میں سے ریزلٹ کی آئیں گے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی کیونکہ ہم ورکنگ صرف بلیک ایس کی کر رہے ہیں تو کوشی یہ کیا کریں کہ جب بھی ہم بلیک ایس برڈ کی ورکنگ کر رہے ہیں جیسا کہ فیشری ہیں اس کے علاوہ اپلائن برڈ ہیں تو ان میں سپلٹ اینو برڈ یوز نہ کریں کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سپلٹ اینو برڈ پسناٹا جین کیری کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ اسے پیرنگ کروا دیں تو آپ کے پاس جو چکس آئیں گے ان پر ماسکنگ آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلیک ایس پر ورکنگ کر رہے ہیں تو اس میں سپلٹ اینو برڈ یوز نہ کریں انشاءاللہ اسی طرح میں ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا روں گا اور اس میں اینو ورکنگ کو آپ کس کس پیرنگ میں یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو چلتے ہیں جی اپنی آج کی پیرنگ کی طرف کے اس پیرنگ میں سے ہمارے پاس کیا کیا ریزالٹ آئیں گے تو اس پیرنگ میں جو ہم میل یوز کر رہے ہیں وہ ہے جی بلو یوونگ اور اس کے ساتھ جو فیمیل لگا رہے ہیں وہ ہے پار بلو کی اچھا اب ایک چیز میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم بلو یوونگ کا میل یوز کر رہے ہیں اگر آپ بلو یوونگ کی فیمیل بھی یوز کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ریزالٹ آپ کے پاس سیم آئے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ بلو یوونگ کی جگہ پار بلو یوونگ کا پیس بھی یوز کر لیں اور اس کے ساتھ آپ بلو فشری لگا دیں تو وہ بھی آپ کے پاس سیم ہی ریزلٹ آئے گا لیکن بلو یوونگ کو پار بلو کے ساتھ لگانے سے آپ کو پیر تھوڑا سا سستہ پڑ جاتا ہے اور اگر آپ پار بلو یوونگ کے ساتھ بلو فشری لگائیں تو پیر آپ کو تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن ریزلٹ آپ کے پاس سیم ہی آئیں گے کتنے میں آپ کو یہ پیس ملیں گے وہ بھی میں آپ دوستے کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس ٹائم جو پتھو کا ریٹ چل رہا ہے اگر آپ بلو یوونگ کا پیس لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو آٹھ سے دس ہزار کے آس پاس مل جائے گا اور اگر آپ اڈلٹ پیس لیتے ہیں بلو یوونگ کا تو وہ آپ کو تقریباً تیرہ چودہ ہزار پے کا مل جائے گا اسی طرح آپ پار بلو کی بات کرنے تو جو پار بلو فشری ہے وہ تقریباً آپ کو دس سے بارہ ہزار کی مل جائے گی اور اگر آپ اڈلٹ پیس لیتے ہیں تو آپ کو پندرہ سے سترہ ہزار کے آس پاس مل جائے گا اور اگر آپ پار بلو یو ونگ برڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بلو فشری کے ساتھ تو وہ آپ کو تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے وہ تقریباً آپ کو بیس ہزار کے آس پاس پیس ملے گا اب یہ ان کے ریٹس ہیں ریٹس پر میں آپ کو بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مارجن رکھ لیا کریں یہی نہیں کہ جو پرائز میں بتا رہوں وہ فائنل ہو دو تین اوپر اور دو تین ہزار کم بھی ہو سکتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس پیرنگ میں سے ہمارے پاس کس طرح کا ریزلٹ آئے گا ہمارے پاس کون سے چکس پرڈیوس ہوں گے اس پیرنگ میں سے ہمارے پاس چار طرح کے برڈ آئیں گے میل بھی اور فی میل بھی نمبر ون پار بلو فشری پار بلو یو ونگ بلو فشری بلو یو ونگ یہ چار طرح کے میل اور چار طرح کی فی میل ہمارے پاس اس پیرنگ سے پرڈیوس ہوں گی تو جو بھی بھائی یہ پیرنگ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں پار بلو برڈ ڈیمانڈ میں ہے اور پار بلو برڈ کافی سارے دوستوں ہیں وہ پسند کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے برڈ کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ